ہمارا جو ہے پچھلے ہی لیکچر کا ہم دیر کر رہے تھے تو اسی کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے اب ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یہ جو ہے یہ کلاسیکل ویلاؤسٹی اڈیشن فارمولا ہے اس کے مدد سے ہم ریلیٹیو ویلاؤسٹیز کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں سپریکٹ بھی کر سکتے ہیں وہ نرمن اریتمیٹک رولز کی مدد سے اب ہم نے بتایا کہ جو یعنی کہ ہمارے پاس ڈیفرنشیٹنگ ویڈرسپیکٹو ٹائم اگر ہم اس کو ویڈرسپیکٹو ٹائم ڈیفرنشیٹ کریں تو ہمارے پاس اس ایکویشن کو ہمارے پاس یہاں پہ یعنی کہ آئے گا اے پرائیم آف ٹی اور یہاں پہ آئے گا اے آف ٹی یہ ہمارے پاس یعنی کہ ایکسلریشن آجائے گا اب دیکھیں اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ جو گلیلین ان ویڈرینس آف نیوٹرنز لاز ہیں کہ واقعی میں کیا ایک فریم آف ریفرنس سے دوسرے فریم آف ریفرنس میں جاتے ہوئے یہ ان ویڈرینٹ ہیں یا چینج ہوتے ہیں دیکھیں سپوز سیکنڈلہ ہولدن فریم اس ہم نے کہا کہ جو پہلا فریم آف ریفرنس تھا اس اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایکسپریمنٹ فریم آف ریفرنس میں ایک بات تو ایک بات تو تو کنفرم ہوگی کہ میس جو ہے نا ویڈرینٹ ہے ان ویڈرینٹ ہے اس میں یعنی کہ چینج نہیں ہو رہا ویڈرینٹ ہوتا ہے چینج ان ویڈرینٹ مطلب چینج نہیں ہو رہا تو میس جو ہمارے پاس ہم نے کہا کہ نہیں چینج ہو رہا دوسری چیز ہم نے کہا اب دیکھیں دامیس ایم میاد ایس پرائیم is the same as that میاد ایس and m is equal to m ایس میں اور ایس پرائیم میں میس تو سیم آگیا if we take the view of the force are refined by the radians and springs balance then it is clear that force میاد in s prime is the same as میاد in s and f اب ہم کہتے ہیں کہ جو فورس ہوتی ہے اگر ہم یعنی کہ spring balance میں سے دیکھیں تو یہ بھی کلیر ہے کہ فورس ہمیشہ جو ہے ایک فریم آف ریفرنس سے دوسرے فریم آف ریفرنس میں جاتے ہوئے سیم رہتے ہیں اس میں چینج نہیں آتا تو یہ بھی ایک بات کلیر ہوگی اب ہم نے دیکھنا ہے یعنی کہ acceleration کو finally differentiate 9.3 with respect to time جب ہم نے یہ والی equation تھی ہمارے پاس یہ والی equation جب ہم نے اس کو differentiate کیا تھا ویراسٹی کو دیکھیں a prime of t acceleration second frame of reference میں is equal to a of t acceleration first frame of reference میں یعنی کہ یہ بھی equal آ گیا تھا تو یہ بات میں کیا پتا چلی کہ یہ بھی confirm ہوگی کہ acceleration بھی دونوں frame of reference میں same ہے proved that each of the variable f m and a mass تو سب بھی سیم ہے اگر f بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ spring balance کی مدد سے اگر ہم وہ وہاں سے calculation کر کے دیکھتے ہیں تو force بھی سیم آتی ہے اب acceleration بھی جب ہم نے velocity کا derivative لیا تو دیکھا ہم نے s prime اور s میں اقبال آگئے تھی تو ہم نے کہا کہ تینوں variables کیا ہیں یہ ثبت کر رہے ہیں کہ سیم رہتے ہیں therefore if it is true that f is equal to m a it is also true that f prime is equal to m a prime m prime a prime یعنی کہ اگر f is equal to m a ہے s میں s frame of reference میں تو f prime is equal to m prime a prime بھی دونوں جو ہیں آپ اس میں ایک والوں گے دونوں cases میں first frame of reference میں اور second frame of reference میں this is the newton second lies invariant under galarian transformation تو ہم نے ایک بات ہمیں پتا چل گئے کہ جو newton second lie ہے وہ invariant رہت ہے گلیلین transformation کے دراؤں یعنی کہ ایک frame of reference سے دوسرے frame of reference میں جاتے ہوئے invariant رہا اس میں کوئی چاہی نہیں آئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا galarian relativity جو ہے speed of light پہ بھی وہی اثر رکھتی ہے کہ وہ بھی ایک frame of reference سے اگر دوسرے میں جائیں تو کوئی چاہی نہیں آئی تھا while newton lies are invariant under the galarian transformation the same is not true of the law of electromagnetism ہم نے کہا کہ galarian transformation اس کے لئے valid ہے newton lies کے لئے لیکن اگر ہم electromagnetism کے لاز دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی changeیں گائیں گی وہاں پہ یہ invariant نہیں رہتے پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس case میں whether we write them in their compact form as Maxwell equation in their original form اگر ہم جو ہے Maxwell equation جو ہے اس کی original form جس طرح سے Maxwell equation کیسے کیسے بنی تھی علم سے ہم گاز میں گہتے گاز سے ہم ہم پیار میں اس طرح سے فرادیلا مطلب ان تمام لاز کو اگر ہم لکھیں تو they can be true in one initial frame but if they are and if the galarian transformation were the correct relation between different initial frame they could not be true in another initial frame of reference پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک کسی frame of reference میں satisfy ہو رہی ہوں گی تو دوسرے frame of reference میں ان کی جو measurements ہوں گی وہ change ہوں گی ان سے تو electromagnetism جو ہے ہم کہتے ہیں کہ variant آتے ہیں اس کے لازے یعنی کہ وہ invariant نہیں رہتے galilion transformation کی طوران ان میں جو ہے ہمیشہ ایک frame of reference میں کوئی اور measurement ہوگی دوسرے frame of reference میں کوئی اور measurement ہوں گی تو جو galilion relativity ہے ہم نے کہا کہ electromagnetism کے لیے یعنی کہ galilion transformation جو ہے correct نہیں we can verify this claim is to recall that maximum equation simply the light and more generally electromagnetic wave propagate through the vacuum in any direction of speed اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم verify بھی کر سکتے ہیں کس طرح اگر مجھے لیٹ جو ہے یا کوئی electromagnetic wave ہے جو کسی بھی میڈیم جیسرہ vacuum میں جو ہے کسی بھی ڈیریکشن میں with speed 3.0010 کی پاہر 8 meter per second سے move کر رہی ہے جو first frame of reference ہے جو earth سے connected ہے the light must travel at the same speed in any direction تو light کو same speed میں travel کرنا چاہیے کسی بھی ڈیریکشن میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے s frame of reference کی اگر but now consider second اب دوسرے frame of reference پہ ہم جا رہے ہیں traveling at speed v along the x-axis of s and imagine the beam of light traveling in the same direction اب ہم اگر دوسرے frame of reference میں جا رہے ہیں اور اس میں بھی یہی imagine کریں کہ beam of light جو ہے اسی direction میں move کر رہی ہے اس speed سے in s and the light speed v is equal to c یہ ہم یعنی کے speed کو v is equal to c کہیں گے therefore in s prime its speed is given by the classical velocity addition formula اب ہمارے پاس جو جو ہم نے کہا تھا classical velocity addition formula تھا v prime is equal to small v minus capital v اب یہاں پہ ہم نے v کی جگہ پہ c کرنا ہے speed of light تو یہ ہمارے پاس classical velocity addition جو فارمولا ہوگا یہ آ جائے گا v prime is equal to c minus v کے as shown on the left of figure 19.2 یہ جس طرح ہم نے یہ فارمولا بتایا تھا بس یہاں پہ جو اینہ v کو change کرتا ہے c کے speed of light ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کہا اب دیکھیں اب مین فرق کہاں پہ آئے گا دیکھیں as shown on the left of figure 19.2 a beam of light traveling to the left of will have speed اب دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ a beam of light traveling to the left of will have speed v is equal to c but in v prime c plus v جو ہمارے پاس ہوگا اس case میں یعنی کہ یہ جو ہے نا rail جو یعنی کہ move کر رہی ہے اس کے left side پہ تو وہ اس کی speed اتنی ہی ہوگی یعنی کہ v is equal to c ہے اب اسے کتنی speed show ہو رہی ہوگی اس observer کو اس کو اتنی show ہو رہی ہوگی ایک تو اس کی speed of light ایک جو اس نے آگے travel کر لیا minus یعنی کہ c minus v ایک اس کی c اور جتنی اس نے آگے travel کر لیا minus c minus v اب اگر ہم یعنی کہ اس کی دوسری side پہ دیکھیں right side پہ دیکھیں دوسرے frame of reference s frame of reference یعنی کہ right side پہ دیکھیں تو اسے کیا شہر ہو رہی ہوگی observer کو اس کے مطابق speed کیا ہوگی ایک تو speed of light ایک جو اس نے اس side پہ یعنی کہ travel کر کے آگئی ہے وہ plus ہوگی وہ والی velocity v prime is equal to c plus v یہی بات بتائی گئی ہے depending on its direction دیکھیں وہ direction پہ depend کر رہی ہے ایک اس side پہ یعنی کہ left side پہ وہ c minus v ہوگی ایک تو اس کی speed of light c ایک جی طرح آگے وہ travel کر چکی ہے وہ minus ہوگی ایک اگر اس side پہ دیکھیں گے تو ایک speed of light c ایک جی طرح وہ آگے اس کے قریب آگئی ہے travel کر کے وہ plus v ہوگی تو ہم نے کہا کہ depending on its direction any beam of light will have speed v prime as measured in s prime that varies anywhere between c minus v and c plus v therefore Maxwell equation can not in the inertia frame of reference اب دیکھیں ہم نے کہا کہ بات تو ہماری بلکل correct نکلی کہ Maxwell کی equation ہم نے جب دیکھی یا Maxwell کو Maxwell کے rule کو follow کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بلہ ہمارے پاس ہے s prime ہے اگر اس side پہ دیکھتے ہیں speed speed of light c ہے اور اگر یہاں پہ کوئی observer ہے وہ کیا judge کرے گا کہ کتنی speed judge کرے گا ایک تو اس کی speed of light خود اور جتنی وہ آگے travel کر چکی ہے وہ minus ہوگی اس سے c minus v ایک یہاں پہ جو کہ وہ کیا judge کرے گا اس direction پہ یعنی کہ right of the اس کے وہ judge کرے گا ایک اس کی speed of light خود ایک جو اس کے speed travel یعنی کہ وہ چیز travel کر کے اس کے قریب آئی ہے وہ plus v تو یہ دونوں different ہے یعنی کہ ایک inertia frame میں اور تھی s میں جو یہاں پہ تھی یہ s frame of reference ہے یہ والا یہاں پہ اور تھی v prime c minus v یہاں پہ کیا ہے c plus v ہے تو یہ electromagnetism کے یعنی کلاس میں یہ verify نہیں کرتا یعنی کہ galilion transformation verify نہیں کرتی وہ invariant نہیں رہتی تو بس وہی چیز ہم نے جو ہے نہ بتا دیا ہے یہ مزید اس کو جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کو لکھا ہوا ہے کہ two frame s and s prime with relative stb two beam of light approach the car from opposite direction ایک یہ direction ایک یہ if may add in s the light has speed c in ather direction the classical illustration formula implies that s prime as c یہ جو ہے traveling to the right and c plus v traveling to the left اب یعنی کہ right پہ اور ہے left پہ جو ہے ہمار پاس اور ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک inertia frame of reference ہے دوسرے frame of reference میں changing گائیں گی تو اس وجہ سے وہ جو ہیں verify نہیں کہتے ہیں اس condition کو کچھ میڈیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے speed equal ہو سکتی ہے ہر جگہ پہ اب ہم نے کہا کہ اب ہم نے کہا کہ اگر یہ transformation correct ہے تو اس کے جو ڈیفرینٹ اگر ہم inertia frame of reference میں دیکھیں تو نیوٹن کے لا جو ہیں ہر طرف جو ہیں نا ہول کرتے ہیں ڈیر کوڈ آنلی بی آن فریم in which Maxwell اب یہ والا جو condition Maxwell والی ہم نے آپ دیکھئے یہ صرف ایک condition میں یا ایک ہم کہیں گے کہ frame میں hold کرتے ہیں وہ کون سے ہے وہ unique frame ہے in which light would travel at the same speed in all direction وہ ہے ether frame اس frame میں جو ہے نا speed of light جو ہے ہر جگہ equal ہوگی اس میں جو ہے نا change نہیں آئے گا یہ ہمارا آج کا topic تھا آج جو ہم نے discuss کیا مزید آپ کا اگر کوئی question ہو اس topic related تو آپ easy report سکتے ہیں اب جو ہے نا اب ہم ایک summary دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم نے relativity کو دیکھا کہ تمام measurement کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے نا کوئی relative جو ہے frame of reference لیتے ہیں جس کو ایک relative frame of reference لینے کے بعد ہم باقی یعنی کہ جو ہم reference ہم نے لینے ہے system کے اس کی جو ہے نا measurement لے لیتے ہیں اس کی مدد سے تو ہم زیادت اور measurement کے لیے physical measurement کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم نے یعنی کہ اس ہی کو جو ہے کس چیز کا نام دیا گیا measurement جو relative measurement لے رہے تھے اس کو relativity of measurement کہا گیا اور relativity of measurement ہے کیا اصل میں وہ consequences یعنی کہ جو theory of relativity ہے وہ اصل میں study کس چیز کی ہے وہ ہے relativity of measurement کی اب اس کی اب آئینسٹائن نے جو اپنی دو تھیوریز دی تھیں relativity سے مطلق وہ دو تھی ایک special اور ایک general special میں ہم نے کیا کہا تھا special non accelerated frame of reference کے لیے اور جنرل جو ہے accelerated frame of reference میں special کے لیے ہم نے condition بتائی تھی کہ وہ gravity کو ڈیل نہیں کرتے جنرل میں ہم gravity کو ڈیل کرتے ہیں پھر galilion galilion relativity اور galilion transformation کا بارے میں بتایا کہ جو galilion transformation ہوتی ہے اس میں جو ہے نیوٹن کے لاز جو ہیں hold کرتے ہیں ایک inertial frame of reference سے دوسرے میں جاتے ہوئے یعنی کہ invariant رہتے ہیں کوئی چینج نہیں آتا پھر ہم نے ایک example لیے train کے لیے ایک ایک ایس پرائیم ہے ایک ایس ہے اس میں ایکس وائی زی ہوں گے position vector یہاں پہ ایکس پرائیم وائی پرائیم زی پرائیم ہوگا پھر ہم نے اس کی یعنی کہ جو آگے move کر رہا ہے اس کی ویراسٹری بتائی کہ وہاں پہ ایکس ایکس اس کے لیے ایکس پرائیم اس پرائیم اس بلو مائے ایکس منس وی ٹی ہوگی پھر اس کے لیے پروب بھی کر کے دکھایا کہ واقعی میں یہ variant رہتے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آتا پھر ہم نے کہا کہ کیا یہی جو glalian transformation ہے یا speed of light کے لیے بھی یہی چیز یعنی کہ verify کرتی ہے electromagnetism کے لیے بھی verify کرتی ہے یا نہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ verify نہیں کرتی وہاں پہ ایک direction میں کوئی اور speed آ رہی تھی دوسرے direction میں کوئی اور speed آ رہی تھی یہ تھا آج کا ہمارا lecture اگر آپ کو اس میں سے کوئی question ہو آپ نے کوئی question پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں